اسلام علیکم جی کیسے ہو سب ٹھیک ٹھاک ہو ہم سب بھی ٹھیک ٹھاک ہیں ہمارا قربانی کا بکرہ آ چکا ہے اب دیکھ سکتے ہیں بہت پیارا وائٹ کلر کا آیا ہے بہت ہی خوبصورت ہے اللہ پاک اس کی قربانی قبول فرمائے ہم سب کو قربانی کرنے کی تفیق عطا فرمائے ٹھیک ہے جی تو صبح سے اس نے بہت ہی بے بے لگائی ہوئی تھی تو میں پھر صبح صبح اٹھی اور میں نے دیکھا تو میں نے کہا چلے جی اس سے ہلو ہائے کر کے آتے ہیں اور اس کو چارہ وگرہ ڈالتے ہیں اور یہاں پہ صفائی کرنے تھی تو میں نے کہا ساری صفائی وگرہ بھی کر کے آتے ہیں تو پھر تھوڑی دیر میں نے اس سے باتیں شاتیں کی ہلو ہائے کیا پھر اس کی بعد میں نے کہا چلے جی اب یہاں سے صفائی کر لیتے ہیں رات کو لیٹ نائٹ آیا تھا تو پھر میں نے کہا چلے جی سب سفائی وغیرہ کلین کر لیتے ہیں تو اس کے لئے چارہ ختم ہو گیا تھا تو چارہ لینے بھی گئے ہوئے تھے بھائی وغیرہ تو یہ دیکھیں جی سب میں نے کلیننگ وغیرہ کر لی ساتھ سترہ کر لیا ہوا تھا تو یہاں پہ بھائی وغیرہ آگئے تھے اس کے لئے چارہ لے کے تو میں نے کہا چلیں جی اب ان کو دروازہ کھول دیتے ہیں اور ساتھ میں اس کو چارہ بھی ڈال دیں گے تو میں دوڑتی دوڑتی جا رہی تھی تو یہاں پہ میں ایک بات کہنا چاہتی ہوں کہ آپ سب نہ میری ویڈیو نہیں دیکھ رہے میں نے اٹھائیس ویڈیو اپلوڈ کر دی ہے لیکن کسی نے بھی میری ویڈیو جو ہے نا نہیں دیکھئی اچھے طریقے سے بکل نہیں دیکھئی اگر کسی اور کے ویڈیو ہوتی ہے تو بہت جلدی لوگ دیکھتے ہیں کوئی ناچ کرنے والی کچھ بھی ویڈیو ہوتی تو لوگ بہت جلدی بہت شوق سے دیکھتے ہیں اور انہیں بڑا شوق ہوتا ہے انٹریسٹنگ انہیں لگتی ہیں لیکن جن کو ہلپ کی ضرورت ہوتی ہے جن کی ان کو آپ کچھ بھی مطلب ویڈیوز بغیرہ نہیں دیکھتے ہیں تو پلیز میری ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں لائک کریں سبسکرائب کریں اور آپ سب کے سپورٹ کی مجھے بہت زیادہ ضرورت ہے میں ہر ویڈیوز میں یہی بولتی ہوں کہ آپ کی سپورٹ کی مجھے بہت ضرورت ہے یہ کیونکہ میں ویڈیو بناتی ہوں بہت مشکل سے بناتی ہوں مجھے پس ٹائم نہیں ہوتا اس کے باوجود میں میں ویڈیوز بناتی ہوں تو یہ رات کا دو بجے کا ٹائم تھا اور یہاں پہ بابی میرے لیے یہ سوڈا پتہ نہیں مارگریٹا اس کو بولتے ہیں تو وہ لے کے آئی تھی تو انہوں نے مجھے زبر دستی بلا دیا اور انہیں کہ آپ لے 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 پی لے تو اس کے بعد یہ دیکھنیا وہ ٹکے گواب بھی لے کے ملائی بوٹی آگے لے کے انہوں کے بجے بوٹنے اچھے لگی تھی تو خیر یہاں میں میں نے پی وہ پی کے مجھے بہت مزہ آیا تھا اس کے بعد یہ دو بہر کا ٹائم تھا یہاں میں میں نے سارے گھر کی صفہیاں وغیرہ کر لی تھی اور صاحب ستران یہ دیکھو کتہ اچھا لگ رہا تھا یہاں بیٹھی تھی اور دل بہت اداستہ کہ کاش کوئی بھی عید ایسی نہیں ہے جو میں نے اپنی فیملی کے ساتھ کی ہو اور میرے دل میں اثراتی رہ جائے گی شاید کہ میں اپنی فیملی کے ساتھ عید کروں گی تو آپ سب سپورٹ کریں گے تو انشاءاللہ میں ایک سال اپنی فیملی کے ساتھ عید کروں گی اور اپنے گھر میں کروں گی تو ایسا بہت مشکل ہوتا ہے دوسروں کے گھر میں رہنا اور وہاں اس طرح سے بہت ہی مشکل ہے بہت مشکل ہے خیر میں آج بہت اداستی جو بھی عید آتی ہے جب چھوٹی عید آئی تھی تب بھی میں بہت اداستی اور آج پھر میں بہت اداستی مجھے اپنے گھر والوں کی بہت زیادہ تھی ہے کیا کروں خیر یہ ہر سال میرے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے اور میں ہر سال بہت گز ملے تھا پہ یہ دوپیر کا تھا یہاں پہ ہم نے چکن والے نان مگ آئے تھے اور علو والے نان مگ آئے تھے تو یہ میں کھانا کہا رہی تھی اور آج میں جب وائز اوور کر رہی تھی تو میں بلکل دل نہیں جا رہا تھا وائز اوور کرنے کا اور بولنے کا بھی دل نہیں جا رہا تھا اور یہ ویڈیو میں نے دو تین دن سے بہت مشکل سے بدائی تھی بہت ہی مشکل سے خیر علو والے نان بھی بہت مزک تھا اور چکن والے نان بھی بہت مزک تھا دونوں نان بھی بہت مزک تھے اور ساتھ میرا آئیتا بھی تھا تو یہاں بہت زیادہ کر لیتی اور کچن میں کھٹ بٹ کھٹ بٹ چلی رہی ہوتی ہمارے کچن کبھی بھی جو اینا فری نہیں ملتا کو ہر وقت بیزی ہی ملے گا بس اس علاوہ میں کیا آئی ہو جی جتنے پردیس میں میرے بھائی ہیں ان سب کو بھی میری طرف سے اید ممارکہ جتنے بھی اپنی فیملی سے دور رہتے ہیں ان سب کو بھی میری طرف سے ڈھیروں ڈھیر اید کی ممارکہ ہو جی اور اس کے باہی یہ دیکھو میرا ڈھیر کپڑوں کا لگا پڑا تھا میں نے کہا میں اپنے کپڑے دول لیتی اور باجی تو آئی نہیں تھی تو پھر وہ لیت آئی تو تب تک میں اپنے کپڑے جو تھی بھدو چکی تھی جب وہ آئی تھی ان کا آپ کیا فائدہ تو پھر یہ دیکھو میں نے اپنے کپڑوں کا لگا پہنس ہی یہاں پہ سارے کپڑے میں نے اپنے کپڑے دول لیتی اور یہاں پہ کوڑے والا بچہ آیا ہوا تھا تو اسے کپڑا نہیں ڈال رہا تھا تو یہ دیکھیں میں سارے کپڑے دول کے کپڑے دول کے کپڑے کلین کر لیے تھے اور یہاں پہ ہم نے وائٹ چینیں بنانے تھے تو اس کا مسالہ میں بھونڈ رہی تھی اور یہ تھی وائٹ چینیں اور پھر میں نے شام کی چائے پی اور یہ میری مہنگارہ نے بگرے لیا تو ان کی بھی ویڈیو میں نے شیئر کر یہ تھی میری آج کی ویڈیو آئی ہوں پاک سب کو اچھی لگا